بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله الکریم میرے محترم سامین و ناظرین آج ہمیں جہاں بیسی و پریشانیاں آ رہے ہیں وہی پر یہ پریشانیاں بھی ہمیں درپے ہیں کہ ہم کھائیں گے کیا پہنیں گے کیا رہیں گے کہاں تو یہ ایسی پریشانیاں ہیں جو بار بار شیطان ہمارے ذہنوں میں ڈالتا ہے اور اس طرح ہم اپنے اللہ سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں اور اللہ کی ذات سے ہمارا یقین ہڑتا جا رہا ہے اور فکر آخرت سے بھی ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں اور قبر کی تیاری سے بھی ہم دور ہوتے جا رہے ہیں میرے محترم سامین و ناظرین اسی زمن میں میں ایک اللہ والے کا جو ہے ذکر آپ کی خدمت میں کرتا ہوں جن کا نام ہے حضرت حاتم بن اسم رحمت اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ ہر روز صبح کو شیطان میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ حاتم آج تو کیا کھائے گا کیا پہنے گا اور کہاں رہے گا تو میں اس سے کہتا ہوں کہ اے ملعون آج میں موت کھاؤں گا کفن پہنوں گا اور قبر میں رہوں گا اس طرح وہ ملعون مجھ سے دور ہو جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے میرے محترم سامین و ناظرین اگر ہم بھی اپنی زندگیوں میں ان اللہ والوں کی زندگیوں کو لیں ان اللہ والوں کی سیرت کو اور ان اللہ والوں کی طریقہ کار کو اپنیں تو انشاءاللہ العزیز ہم بھی ان دنیا کی فکرات سے محروم ہو سکتے ہیں جہاں آج ہم دنیا کی فکرات میں لگے ہوئی ہیں انشاءاللہ العزیز ہم آخرت کی فکر میں لگ جائیں گے اس طرح